لو جی پاکستانیوں نے انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد کے نعرے لگا دی ابھی میں آزاد ہوں انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ باد پاکستانیوں نے بھئی نعرے لگائے ہیں اور ہاتھ ہنچے کر کر کے نعرے لگائے ہیں کہ انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد اور وہ جو پاکستانی نیشنل سے وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور انڈیا نیوی کا شکریہ دا کرتے رہے جو کام آپ کے پاکستانی مسلمان کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک نون مسلم کار رہا ہے مسئلہ یہ کہ نمبر ون تو ہم ہے تو کام دوسرے کر رہے ہیں نمبر ون والے پوری رات ان لوگوں نے مغتماری کی زور لگایا سومالیوں سے آج پوری دن ابھی دن کی چار بج ہونے والی ہے انڈیا نیوی نے مجھے آزاد کر اس کا شکریہ دا بلکل اس والے سے کرنا چاہیں گے کہ ہم ایزا انسانیت انسانیت کے ضرور پر آپ شکریہ دا ہمارا کرنا بنتا بھی ہے زبرتا تھا اچھی بات ہے ہمیں اس جرت استقامت اور بہادری کی یاد دلاتا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں لیکن وہ دیش کی حفاظت پر لگا ہوا ہے یار سلام ہے انڈیا آرمی کے اس جوان کو میں اس ماں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس نے اپنے بچیوں کو انڈیا آرمی میں بھیجا ہیا نمازہ سبحان اللہ ان کا شکریہ دا ہمیں ایزا نیشن کرنا چاہیے صرف میں انڈیویجل نہیں بلکہ سب کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے صرف وہ کوئی بائیس تیش جانے نہیں بجائی بلکہ بائیس تیش خاندان بچائی مجھے سومالیوں نے آئی چیک کیا ہوا ہے کل تو پھر تین بجے رات سے انڈیا نیوی میری بیچے لگے ہوئی ہے امداد کمک کیلئے پوری رات ان لوگوں نے مغتماری کی زور لگایا سومالیوں سے آج پوری دن ابھی دن کی چار بج ہونے والی ہے انڈیا نیوی نے مجھے آزاد کر دیا سومالیوں نے سومالیوں کو نکال دیا ہے ابھی میں آزاد ہوں انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ باد پاکستانیوں نے بھئی نعرے لگائے ہیں اور ہاتھ ہنچے کر کر کے نعرے لگائے ہیں کہ انڈیا نیوی زندہ باد اور انڈیا زندہ باد یہ بھی ہونا تھا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم نے خبر آپ کو دی تھی کہ پاکستان کے 23 جو فیشرمن تھے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے 23 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا ہے انڈیا نیوی نے تو اس کے بعد انہوں نے ان شکریہ تو آدھا کرنا تھا پاکستان کی آثورٹیز اگر تینکیو نہیں بول رہی ہیں شکریہ آدھا نہیں کر رہی ہیں لیکن جن کو بچایا گیا ہے وہ تو تینکیو بولیں گے وہ تو کہیں گے تو ایسا ہی ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ انڈیا کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں تینکیو بول رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اور جن کو بچایا گیا ہے اپنا نام بتا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں ہمارے پاس ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے وہ ویڈیو ہے تو کسی پروگرام کی اور لکھا تو اس کے پر یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی کشمیر کے بورڈر کی کہیں پر ہے لیکن وہاں پر انڈین مسلم کیا کہہ رہا ہے اور پاکستان کے لئے بھی کیا کہہ رہا ہے لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو فیشرمن تھے اور جن کو ریسکیو کیا گیا اور جو یہ ریسکیو آپریشن تھا وہ کتنا مشکل تھا بارہ سے پندرہ گھنٹے یہ مشن جاری رہا اور اس کے بعد ان کو بچایا گیا اچھا ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد انڈین اتھارٹیز کی طرف سے وہاں پر جو انڈین نیوی کی ٹیم تھی اس نے پاکستانیوں کا فلی چیک اپ کیا ہے میڈیکل چیک اپ ہوا ہے ان کا وہاں پر ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے ان کو یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں ان کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی کوئی زخمی تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے ان کو تھورولی چیک کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کے ان کی سفر کی طرف روانہ کیا گیا کہ جناب اب آپ آزاد ہیں ان کو جو آزاد کیا گیا آزاد کرانے کے بعد پاکستانیوں کا چیک اپ ہوا ہے ان کو جو ہے مطلب یہ کہ ظاہر ہے میڈیسنز تو آپ کو پتا ہے لوگوں کو دینے کے معاملے میں انڈیا جو ہے وہ سب سے آگے ہے تو وہ اس نے ان کا بھی دیکھ بھال کی کہ بھئی کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ سب لوگ انہوں نے کا جناب اس ٹائم اگر دیکھا جائے جو سومالیا کا ایریا بتایا جا رہا ہے وہ ویسے ہی مطلب یہ لوٹیرو وغیرہ کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ہائی لائٹڈ رہتا ہے اور آئے دن وہاں سے جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ لوٹیرو نے جو ہے وہ فلانا مال لوٹ لیا ہے فلانا لوٹ لیا اگر دیکھا جائے آج انڈین نیوی نے جو کاروائی کی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو انڈین نیوی ہے اس کا انفلونس بہت زیادہ ہے آپ کو بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک کاروائی کی گئی اور جس کے ذریعے 23 پاکستانی آئی تنگ بتایا جا رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ نیوز جو ہے وہ مجھے انڈین میڈیا چینلز کے اوپر جو ہے وہ نظر آئی ہے ایون کے یہ خبر جو پاکستانی کسی میڈیا چینل جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ نشر بھی نہیں کی گئی بارہ گھنٹے کی مسلسل یہ کاروائی تھی بارہ گھنٹے کا آپریشن تھا جو انڈین نیوی نے کیا اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ خبر ہمیں آج پاکستان کے میڈیا پر دکھائی نہیں دی یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب پہلے بھی کوئی بیس کے قریب پاکستانی مچھے روں کو انڈین نیوی نے ریسکیو کیا تھا تب بھی یہ خبر ہمارے چینل پر نہیں چلائے گی تھی لیکن اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ہمارے کوئی ایک درجن کے قریب مچھے رے لا پتہ ہو گئے تھے ہماری جو پاکستان کی نیوی تھی کئی دنوں سے انہیں دھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کوئی پانچ دن چھ دنوں نے دھونڈنے کی کوشش کی جب نہیں ملے تو انہیں نے سوچا کہ اپنی گورنمنٹ سے بات کی جائے پاکستان گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ سے بات کرے تاکہ انڈین نیوی کی مدد لی جائے اور پاکستان کے جو مچھے رے لا پتہ ہیں ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے انڈین نیوی کی مدد لینی ہے اپنے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن جب انڈین نیوی کوئی اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیتی ہے تو ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان دونوں خاموش نظر آتے ہیں جی سناب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کو نہ صرف بلقاعدہ میڈیا کے اوپر دکھانا چاہیے بلکہ یہ دونوں کنٹریز کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا چاہیے یقین جانے یہ مین سٹریم میڈیا کا کام ہے جو ہم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ بقاعدہ ہم مطلب جو ہے وہ تھینک فول ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی کعوش کی ہے جس سے پاکستانیوں کو جو ہے وہ سیف کیا گیا ہے تو نوڈ آڈ مطلب یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ انڈین نیوی کی جانب سے لیا گیا اور 23 پاکستانی جو کہ آج بچائے گئے ہیں یقین کریں ایک ایک پاکستانی جو ہے وہ پیچھے ایک پوری فیملی کو بلونگ کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں 23 پاکستانیوں کو بچائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 23 خاندانوں کو جو ہے آج بچائے گیا اور یہی بڑی بات ہے کہ اس طرح کے جو سٹیپس ہیں وہ نہ صرف مطلب چھپائے جائیں بلکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ بتائے جائیں اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ چیزیں بتائی جائیں گی تو اس سے دونوں کنٹریز کے درمیان جو پیار ہے اتفاق ہے وہ انڈاؤٹلی جو ہے وہ بڑے گا دوستو بھارت کی نیوی نے تقریباً اس سال 42 پاکستانی نیشنلز کو انٹی پائریسی آپریشنز جو کہ عربین سی میں ہوئے ہیں ان میں بچائے ہیں کہا جاتا ہے کہ اور یہ صرف پاکستان کو نہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنوری میں بھی ایک اسی سال جنوری میں تقریباً 19 پاکستانی نیشنلز کو بچائے تھا ایک اس وقت ایک فیشنگ بیسل میں تھے سادرینی اندھی ابھی مارچ میں پھر 23 پاکستانی نیشنلز کو بچائے اور وہ جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ انڈیا زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے اور انڈیا نیوی کا شکریہ ادا کرتے رہے سو یہ ویجوالز آئے ہیں سو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously پائریسی میں بچانا بڑی بات ہوتی ہے اور it means کہ جو ملک کی نیوی جو distress call receive کرتی ہے وہ اگر پاکستان کی نیوی ہو ایران کی نیوی ہو انڈیا کی نیوی ہو کسی ملکی بھی نیوی ہو جب اس طرح کی calls receive کرتی ہے تو آپ ایک basically اپنے آپ کو بڑی مشکل position میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں one thing secondly ادھر خطرات ہیں اگر وہ pirates گولیاں چلا دیں ان کے پاس weapons ہو وہ آپ کے بندے مار دیں وہ ship کو نقصان کر دیں there is a possibility of everything اس میں یہ نہیں ہے کہ possibility نہیں ہے ہر چیز کی possibility ہوتی ہے سو یہ کہنا کہ اس کے یہ کوئی بڑا میٹھا میٹھا سا operation ہے یہ بلکل ایسے نہیں ہے یہ بڑا جان جوکوں والا operation ہوتا ہے اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کا بہت بڑا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور at times then ملک کے لیے مسئلہ بھی بان سکتا ہے ٹaré 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 ٹophile ٹٔ ٹٔ t ٹ ٹ ٹ موسیقی